بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم لرننگ بیہیوئر کے بارے میں بات کریں گے لرننگ بیہیوئر اس سے پہلے ہم نے انسٹنکٹس اور بیہیوئر کے درمیان لرننگ بیہیوئر کے درمیان فرق کیا تھا سو اگر لرننگ کو ہم سنگل لائن میں ڈیفائن کرنا چاہے تو کس طرح کریں گے لرننگ اس موڈیفکیشن موڈیفکیشن تھو ایکسپیرینس یعنی جو بھی چیز تجربے سے حاصل ہوتے اسے ہم لرننگ بیہیوئر کہیں گے یا پھر اس سے تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ ڈیفنیشن اس کی دیکھیں سو لرننگ is a process ٹھیک ہے اس عمل کو کہتے ہیں which manifests which manifests itself by changing individual behavior انڈیویجویل بیہیوئیر ٹھیک ہے یعنی لرننگ کے بعد انڈیویجویل کے بیہیوئر کے اندرے چینجز آتی ہیں اس سے ہم لرننگ بیہیوئر کہیں گے سی کہ process which manifests itself by changing انڈیویجویل بیہیوئیر بیہیوئر کے جنس ہے یعنی لرننگ ایسی لرننگ جس کے وجہ سے اس کے بیہیوئر میں changing ہوں سے ہم لرننگ بیہیوئر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کلاسیفکیشن کی بات کرتے ہیں کلاسیفکیشن اس کی کون کونسی ہے سو کلاسیفائیڈ یا پھر ان کی کہہ لیں کہ types جنسی ہے اس مثل سے پہلے imprinting ہے imprinting ٹھیک ہے اب ہم اس کی ڈیٹیل پر سٹڈی کریں گے ودایی ساختا ہے ٹھیک ہے اندیا م اور کنڈیشنڈ ریفلیکس ٹائپ اس طرح کنڈیشننگ اور کنڈیشنڈ ریفلیکس ٹائپ ٹو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے لیٹنٹ لرننگ اور لاسٹ کے اندر انسائٹ لرننگ جو کہ سب سے ایڈوانسٹ فارمکس کی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لرننگ کو سنگل لرنن میں کس طرح دیفائنڈ کریں گے موڈفکیشن ترہو ایکسپیرینس جبکہ اس کی جو کہہے ڈیفیکل ڈیفیریشن بہیئی کے پروسسس بائی ویچ یا پروسسس بچ مینیفیسٹ یعنی اپنے آپ کو زاہر کرتا ہے بائی چینجنگ انڈیویجن بہییویر کہ جو انڈیویجن ہے اس کا بہیئیویر چینج ہوتا رہتا ہے یعنی تجربے سے انسان جو چیزیں سیختا ہے پھر زیادہ بات اس کا بہیئیویر چینج ہوتا جاتا ہے جس طرح آپ کہلیں کہ ایک چھوٹے بچے کے جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑے سے بہت مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑا کیونکہ اپنے ایکسپیرینس کے اسے کافی چیزیں گینڈ کر چکا تو اس کا behavior میں چینجز آجاتی ہیں اب ہم آتے ہیں behavior میں سب سے پہلے جو type آئے گی ہمارے بس imprinting ہے ٹھیک ہے imprinting آپ کا بھی idea ہوگا تھوڑا وہ imprinting کا کہ خاصت پر یہ birds میں پایا جاتا ہے کہ birds سے ان سے ہیں وہ اپنے parents کو follow کرتے ہیں یعنی جو ان کا parents ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک؟ اسے آپ imprinting کہتے ہیں سو ہوتا ہے کہہ کے جب when x hatch ٹھیک ہے x hatch ہوں گے تو پھر کہو گے young birds آئیں گے سی young birds جو بھی first moving چیز کو دیکھتے ہیں first moving object ٹھیک ہے جو کہ mostly ان کی مدر ہوتی ہے ان کو وہ کہا کر لیتے ہیں imprint کروا لیتے ہیں اپنے ذہن کے طرح نقش بیٹھ جاتا ہے ان کا imprint imprint کرنے کے بعد وہ اس کو follow کرتے ہیں they start following جو کہہ لیں کہ mother bird کا کام کرے گا وہ ہی ان کے جو young birds ہیں وہ follow کریں انہیں اسے imprint imprinting کہتے ہیں یا imprint behavior کہیں گے سی اس کے بعد ایک آتا ہے habituation 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 جسے آپ کہتے ہیں قسم کا عادت پڑھ جانا مثلا اس کے اگزمپن ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی لی تھی کہ ایک گلاس ہے اس کے اندر snail move کر رہی ہے say like snail is moving on the glass say اس طرح snail اس کے پر move کر رہی ہے تو آپ کہ کرتے ہو اس کے پر first time knock knock کرتے ہو first time یعنی آپ اس کو کھٹ کھٹ آتے ہو کہہ لیں first knock knock تو جو snail ہے will stop will stop ٹھیک پھر second time کرتے ہو پھر again stop ہو گا third time بھی even stop ہو جائے گا لیکن doing more than آپ بار بار repeat کریں گے مثلا fourth time snail will not stop snail snail will not stop کیوں کیونکہ وہ چیز کے عادت ہی ہوگی ہے کہ اسے پتہ ہے یہ ناک ناک سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو اس لئے وہ اپنے آپ کو اپنا جو بھی کام کر رہا ہے وہ continue کرے گی یہ humans میں بھی ہے مثلا اگر آپ کو گدھڑی کی کہانی یاد ہو ٹھیک ہے گدھڑیاں جو کہ بکریاں چرواہا تھا ٹھیک ہے تو وہ جب پہاڑی پہ جاتا تو زور سے چلاتا تھا کہ گاؤں والوں شہر آ گیا شہر آ گیا ٹھیک ہے دو تین دفعہ اس طرح گاؤں والوں کو بے کوئی پنایا پھر گاؤں والوں کو عادت ہوگی کہ یہ ویسے ہی بلاتا رہتا ہے صحیح سو خیر آگے سٹوری کی اینڈ تک نہیں جاتا ہے البتہ وہ ایک قسم کی habituation کی example تھی صحیح اس طرح اگر alarm calls ہے یہ بار بار بجھتے رہیں تو روڈنٹس کی example تھی بھی آپ کی بک کہتا ہے روڈنٹس جو کہ بل بڑھا کے رہتے ہیں اگر alarm پہلے طرح جب enemy آتا ہے تو alarm بجھاتے ہیں اگر alarm بجھنے سے وہ alert ہو جاتے ہیں صحیح alarm بجھنے سے alert اور اگر enemy نہ موجود ہو تو وہ پھر normal اپنے واپس function میں چلے جاتے ہیں اسے ہم انگلیس میں کس طرح ڈیفائن کریں گے ڈیمینیشن یا ڈیمینیشن آف ریسپونس اور ریپیٹیڈ سٹیمولائی ٹھیک ہے جی سٹیمولائی اب ایک بار پر آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا ریسپونس ختم ہو جائے گا صحیح ڈیمینیشن آف ریسپونس اور ریپیٹیڈ سٹیمولائی اس کو ہم habituation کہیں گے آگے نیکس اگزیمپل آ رہی ہے کنڈیشنیگ ریفلیکس ٹائپ ون جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تھرڈ کیا ہے کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ون ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل بھی ہم نے کل سٹیڈی کیسے مثلا ایک ڈاغ ہے ٹھیک ہے آپ اسے فوڈ دیتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے پہلے فوڈ دی ساؤنڈ بیل بجائی پھر آپ نے فوڈ دی بیل بجائی ٹھیک اور جب آپ خوراک لے جاتے تھے پتہ چلتا تھا اس کے مو سے سلایوہ نہیں کر رہا اور تھرڈ ٹائم کیا کرتے ہیں آپ صرف بیل بجائیتے ہیں ٹھیک ہے آپ فوڈ نہیں دیتے بیل بجائیتے ہیں اب جو سلایوہ سکریشن ہے وہ کس کے ساتھ لنک ہو جائے گا بیل کے ساتھ نہیں بیل کے بعد سنی اس سے یوں محسوس ہوگی جیسے کھانا آ رہا ہے تو اس لئے اس کی ماؤت سے کہہ لیں مو کے ادھر سلایوہ سلایوہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا صحیح تو اس سے کہہ گئی مطلب جو جو بیل ہے بار بار جو گھینٹی ہم بجا رہے ہیں یہ ایک ایر ریلیویٹ سٹیمول آئی ہے صحیح یعنی ایک ایر ریلیویٹ یہ آئے گا یہاں پہ ایر ریلیویٹ سٹیمول آئی ہے صحیح جبکہ جو ایکسل سٹیمول آئی کیا ہے فوڈ ہے لیکن ہم نے تھرڈ ٹائم کیا فوڈ نہیں دی صرف بیل بجائی جس کے بیل سے وہ ایر ریلیویٹ سٹیمول آئی جو اسا ہے وہ لنک ہو گیا ہے with نیچرل فینومینا ٹھیک ہے نیچرل فینومینا کے ساتھ وہ لنک ہو گیا ہے یعنی جب بھی بیل کے بات سنے گا اس کے موت سے یعنی موہ سے سلایوہ نکلنا شروع ہو جائے گا یہ ہیر ریلیویٹ میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہی آپ کوئی خوشبو سنگتے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ کہیں پہ کوئی چیز خوشبو سے زیادہ ہیومنز کے در خوشبو مین چیز ہوتا ہے خوشبو سونگ کے آپ کو ایسا یعنی آپ کے موم میں پانی آنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ خوشبو کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے مطلب سینٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سینٹ کے اندر بھی خوشبو ہوتی ہے لیکن اصل چیز کھانا ہے لیکن اب جو خوشبو ہے وہ بیسکلی کیا ہے ایک ایر ریلیویٹ سٹیمول آئی ہے جو ہمیں کھانے کی طرف لے جاتا ہے اس طرح کی جو لرننگ ہے اس طرح کی جو کہلیں لرننگ ہے جس کے اندر کنڈیشن لگیا ہوتی ہے یعنی ایر ریلیویٹ سٹیمول آئی ہوتا ہے اسے ہم کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ون کہہ دیں اسی طرح کی ایک اور ایزامپل ہے جسے ہم کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ٹو کہتے ہیں كونڈیشن ریفلیکس ٹائپ ٹ ISO اسے باز کنت ہم ترمیل اور مرننگ بہین ٹرم defeated ٹرم و مرننگ اچھا trial and error learning اور ایک اور آگے ہمارے پاس example آئے گی فورت ہے جسے ہم latent learning کہیں گے latent learning یہ دونوں سے میں تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے وہ بھی ہم study کرتے ہیں سو پہلے ہم condition reflex type 2 کی بات کرتے ہیں تو trial and error learning اس کا مطلب ہے کہ جو individual ہے وہ trial کرے گا try کرے گا اور اس کے بعد اس سے learn کرے گا latent learning بھی trial and error learning بھی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ it is for reward for reward بندہ try اس وقت کرتا ہے جب اس سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو مطلب آپ examination پہ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کو پاس ہونا ہے تو انہیں آپ examination پاس کریں گے پھر آپ کو reward ملے گا آپ کو انہیں degree ملے گی latent learning کیا ہوتی ہے کہ یہ without any reward کہ آپ try کرے ہیں لیکن آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مختلف سبجیکٹس کے جو irrelevant سبجیکٹس ہیں ان کا knowledge حاصل کرتے ہیں ان کا reward نہیں ملے گا لیکن وہ بھی ایک قسم کی learning ہے سو کنڈیشن ریفرکس ٹائپ ٹو فار reward ہے اور یہ without any reward ٹھیک ہے ویسے latent کا مطلب ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہونا ٹھیک ہے انہیں آپ کو ظاہر ہی نظر نہیں آئے گا لیکن وہ چیز وہ learn کر رہا ہوتا ہے مطلب آپ جس طرح آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی اور سبجیکٹس سٹڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بظاہر اس کا کوئی paper نہیں ہوگا یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے کہ آپ نے چیز پڑی ہے لیکن وہ آپ پھر بھی آپ کی information آپ کے mind میں ہوگی نہیں وہ learning آپ نے learn کر لیا ہے صحیح لیکن اس کا کوئی reward نہیں ہوگا جبکہ کنڈیشن ریفریکس ٹائپ ٹو میں کہا ہے کہ آپ کا special reward ہوگا اس کے ہمیں ایک اور example بھی دے سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس mouse ہے mouse میں سے نہیں بنا جائے گا چلیں try کرتے ہیں ٹھیک ہے for example یہ mouse ہے say mouse اس کے لئے آپ ایک میز بناتے ہیں ٹھیک ہے میز کا پتہ ہے آپ کو idea ہو what is میز کہ وہ جس میں آپ کہتے ہیں جی تلاش کریں رستہ تلاش کریں ٹھیک ہے اس طرح کی آپ میز بناتے ہیں میزے بنانے میں تھوڑا ٹائم لائے گا اور mouse کو آپ میز کے اندر رن کرتے ہیں خیر یہ اس کا out ہے مطلب یہاں پہ کوئی food رکھی ہوئی ہے سید میں تو پہلے دفعہ یہ میں بھی کہیںogenے دسٹرکٹ ہو جائیں کہیں میں دسٹرکشن آجائے اس میں لیکن سیکنڈ ڈے جورا اس میں جو آپ اس میں میں سے پاس کرائیں گے اور جورا اسی رود کو کور کرتا ہوا وہ food تک پہنچ جائے گا تو یہ پہ ایک اکسامل ہے کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ٹو کی یا لیٹن لرننگ بھی اب اسی میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر فوڈ نہ ہو ویسے ہی رستہ وہ مطلب تلاش کر رہا ہے تو وہ لیٹن لرننگ ہوگی without any reward سو دونوں کنڈیشن میں بیسیکلی اس کی نیت میں فرق ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ میں پہلے جو کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ٹو میں ہیں وہ صرف کھانے کی نیت سے جا رہا ہے کہ اسے کوئی خوراک ملے تاکہ وہ کھائے جبکہ دوسری نیت یہ ہے کہ ویسی وہ گھوم رہے میبھی اسے کہیں پہ خوراک مل جائے اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ بھلی آپ کے سامنے ایک کیج کے اندر ہے اور باہر خوراک ہے اگر اسے معلوم ہے باہر خوراک تو وہ ٹرائی کرے گی وہ جو اسی لرننگ ہوگی وہ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ ہوگی لیکن اگر اسے معلوم نہیں ہے باہر خوراک ہے ویسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے یعنی یہ لیور کو کھینچتی ہے دروازہ کھول جاتا ہے پھر وہ اسے خوراک تو وہ لیٹنٹ لرننگ کے در آجائے گا سی آچھا آگے ہم انسائٹ لرننگ پہ آتے ہیں جو کہ سب سے ایڈوانس ہے اس کے پر کوہلر نے کام کیا تھا ٹھیک ہے اور انسائٹ لرننگ جو کہ کافی ایڈوانس لرننگ ہے جس کے اندر کہلیں کہ ریزننگ اپلائی ہوتی ہے انسائٹ لرننگ ایڈوانس لوجیکل ان ریزننگ اس اپلائیڈ اس کے اندر ریزننگ اپلائی کی جاتی ہے اور کافی ایڈوانس قسم کی لرننگ ہوتی ہے ملہ اب اس کی اگزیمپل میں یہ کولان کا کامتا ہے اس نے کہا کیا ہے کہ چھت کے اوپر چھت کے ساتھ اس نے برینہ یعنی کیلے لٹکائے اور کچھ ڈبے اس نے روم میں چھوڑ دیئے صحیح ڈبے نیچے گرے میں چھوڑ دیئے اور اس میں انہوں نے چیمپینزی کو چھوڑا دو چیمپینزی تھے پھر کیا ہوا کہ پہلے تو وہ اچھل چھل کے کوشش کرتے رہے کہ وہ برینہ یعنی کیلوں کو اتار سکیں کھانے کیلئے پھر انہوں نے ڈنڈے سے توڑنے کی کوشش کی پھر بھی کامیاب نہیں پھر انہوں نے ڈبے یا گھٹھے کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے ڈبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا پھر اس کے پر چڑھ کے اس نے اکیلے توڑ لیا اب یہ جو سی لرننگ ہے جس کا انہوں نے ریزننگ اپلائی ہو رہی ہے یعنی کیس طرح اوپر چڑھا جائے ٹھیک ہے اور ان تک پہنچا جائے یہ انسائٹ لرننگ کہلاتی ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا بہت ریزننگ کا آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے کہ what is reasoning تو ریزننگ میں کہے کہ یعنی اگر کوئی انیمل جو انسا ہے if an animal direct its behavior ٹھیک ہے یعنی اپنا behavior کو وہ اس طرح کرتا ہے direct its behavior to solve a problem ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے اس کو حد کرنے کے لئے وہ اپنے behavior کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا previous experience بھی نہیں ہے ٹھیک ہے behavior to solve a problem without any experience experience اس کا previous experience بھی نہیں ہے تو اس سے ہم reasoning کہتے ہیں it is known as reasoning to solve a problem یہ ریزننگ کا عمل ہے جو کہ کہلے کہ ایک advanced learning کا process ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ insight learning کے اندر آتا ہے جو کہ ہماری چھٹی ٹائپ تھی سی سو یہ ہیومنز کے اندر سبزادہ پائے جاتا ہے اس کے بارے چیمپینزیز کا تھوڑا mental level ہائی ہے اور ان کے اندر بھی ability دیکھی جاتی ہے فرصہ سو نے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس سوڑی چپٹر بھی اندر ہوتا ہے تھوڑا ساہم ریوائز کر لیں تو ہم نے learning کیا کہتا modification through experience یا پھر process by which process which manifests itself by changing individual behavior ٹھیک ہے وہ process جس کے ذریئے individual behavior change ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے اب learning کہتے ہیں پھر اس میں imprinting تھا کہ یعنی نقش کر لینا ذہن میں کسی کا چہرہ اتار لینا ٹھیک ایسا ہی پرنٹنگ کہتا ہے پھر ابیچویشنی عادت ہو جانا کنڈیشنگ ریفلیکس ٹائپ ون جو سا تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی ایرالیونٹ سٹیمولائی آپ کے نیچرل ریسپونس کا ساتھ لنک کر دی جاتی اس طرح بیل جو سا تھا وہ ہی ڈاک کے سلایوان کا ساتھ لنک ہو گیا تھا اس طرح ٹائپ ٹو جو کہ ہم نے ٹائیل ایرالیان لرنگک کیا تھا اسے ہم نے ٹائیل ایرالیانل ایرالیاننگ ٹھیک یعنی بار بار کوشش کرنے سے جو سیکھا جاتا ہے ٹائل ایرالیان اس کو بار لیٹن لرنگک تھا کہ ٹائیل ایرالیان میں تو یہ تھا کوئی ریوارڈ ملتا ہے ٹھیک ہے لیٹن کے اطر کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا جس کے لئے وہ سٹرگل کر رہا هتا ہے یا پھر اسے ایکسیڈنٹلی ریوارڈ مل جاتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا انسائٹ لرننگ جو کہ موسٹ ایڈوانس قسم کی انسائٹ لرننگ ہے اس پہ ہم نے ریزنگ اپلائی ہوتے میں دیکھی کہ جو اینیبل ہے یا ہیومن ہے وہ ریزنگ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے